اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ پھل کے جن کو جنت کے پھلوں میں سے شمار کیا گیا ہے ان میں سے ایک سفرجل یعنی بہی ہے ایک جانب سے تو یہ گزائی سے برپور ہے اور دوسری جانب سے اس کو بطور دواء اور مختلف نو بیماریوں کے علاج کے طور پر بھی بتلایا گیا ہے امام صادق علیہ السلام میں شاہد فرماتے کہ جو شخص بہی کا استعمال کرے تو خدا چالیس روز تک اس کی زبان سے حکمت کو جاری فرمائے گا اسی طرح رسول اگرام اسلام نے ایک حدیث میں اشار فرمایا کہ بہی کو استعمال کرنے سے انسان کی آنکھوں کی تاریکی اور انسان کی آنکھوں کے سامنے اندیرہ چھاتا ہے وہ اندیرہ چھٹ جاتا ہے اور اسی طرح آپ نے دوسری حدیث میں اشار فرمایا کہ اگر کوئی شخص بہی کا استعمال کرے تو اس کے دل کی تاریکی دور ہو جاتی ہے اس کا دل منور ہو جاتا ہے یعنی جس طرح یہ آنکھوں کی تاریخ کو دور کرنے کا سبب بنتا ہے بے اینے اسی طرح یہ دل کی تاریخ کو دور کرنے کا بھی سبب بنتا ہے اور پھر آپ نے ارشاء فرمائے کہ بہی کھاؤ کیونکہ اس سے دل منور ہو جاتا ہے اور خدا نے کسی بھی نبی کو مبعوث نہیں فرمایا مگر یہ کہ اسے جنت کی بہی کھیلائی کہ جس کی وجہ سے اس کے اندر چالیس مرتوں کے برابر طاقت پیدا ہوگی اسی طرح امام صادق علیہ السلام ارشاء فرماتے ہیں کہ ایک روز زبیر رسول خدا کے پاس ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک بہی موجود تھا رسول خدا نے سوال کیا اے زبیر تمہارے ہاتھ میں کیا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے ہاتھ میں بہی ہے آپ نے ارشاء فرمایا بہی کھاؤ اس لیے کہ اس میں تین طرح کی خصوصیات پائی جاتی ہیں زبیر نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سی تین خصوصیات ہیں مجھے بھی اس کے مطلق بیان فرمائیے آپ نے ارشاء فرمایا کہ یہ دل کو مضبوط کرتا ہے بخیل کو سخی کرتا ہے اور بزدل کو شجا اور بہادر بناتا ہے اسی طرح امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے ارشاء فرمایا کہ رسول خدا نے ایک بہی کاتی اور جناب جعفر ابن ابی طالب کو کہا کہ اسے کھاؤ اور تناول کرو اس لیے کہ یہ رنگ کو صاف کرتی ہے اور پیدا ہونے والے بچے کو حسین و جمیل بناتی ہے نیز امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاء فرماتے کہ بہی کے استعمال سے غم زدہ کا غم ایسے صاف ہوتا ہے کہ جیسے ہتھیلی کی مدد سے پیشانی کا پسینہ صاف ہوتا ہے بہی کے فوائد اپنی جگہ اس کی اہمیت اور افادیت اپنی جگہ مسلم ہے مگر اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اگر اس کو نہار مو استعمال کیا یعنی یہ سونے پہ سواگہ کی حیثیت رکھتا ہے اگر اس کو نہار مو استعمال کیا جائے رسول خدا رشاہ فرماتے کہ نہار مو بہی کھاؤ کیونکہ یہ سینے کے بوجھ کو دور فرماتا ہے اسی طرح امیر کائنات علی بن عبی طالب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاء فرماتے کہ میں رسول خدا کے پاس حاضر ہوا اس حالت میں کہ میں نے دیکھا ان کے ہاتھ میں ایک بہی موجود ہے آپ نے اس بہی کو کھاٹا خود بکھایا اور میری جانے بڑھا کر کہا ہے اے علی اسے تناول کرو اس لیے کہ خدا کی جانب سے وہ چیز جو بطور توفہ کے مجھے اور تجھے عطا کی گئی ہے وہ یہ بہی ہے اور پھر امیر کائنات نے ارشاء فرمائے کہ یا رسول اللہ میں نے ہر قسم کی لذت کو اس بہی کے اندر پایا ہے تب رسول خدا نے ارشاء فرمائے یا علی جو بھی شخص تین دن تک نہار مو بہی کا استعمال کرے گا اس کا ذہن صاف اور شفاف ہو جائے گا اس کا شکم علم اور حلم سے پر ہو جائے گا اور وہ شیطان اور اس کے لشکریوں کی چالوں سے محفوظ رہے گا اسی طرح امام صلی اللہ علیہ وسلم تو اسلام ارشاء فرمائے کہ جو شخص نہار مو بہی کا استعمال کرے گا تو اس کا مائسل پاکو پاکیزہ ہوگا اور اس کے ہاں ہونے والی اولاد حسینوں جمیل ہوگی البتہ حاملہ عورت کو کھلانے پر بہت زیادہ تاقیدواری تھی جس طرح ہم نے وہ حمل کے جو نو مہینے کے عامال ہیں ان میں مکمل تفصیل بیان کی تھی کون کون سی چیزیں ہیں جو حاملہ عورت کھائے اور کون کون سی چیزیں ہیں جن کو حاملہ عورت تر کرے مکمل تفصیل ہے جس کے اندر بیان کیا کہ حاملہ عورت کو کون سے کام کرنے چاہیے کون سے تر کرنے چاہیے کون سی گزائیں کھانی چاہیے اور کون سے گزائیں تر کرنے چاہیے بطور عموم بھی بیان کیا اور ہر مہینے کے بطور خاص جتنے بھی عامال ہیں ان کو مکمل تفصیل سے ہم نے گوش خوزار پہلے سے کر دیا ہے یہاں پہ جس حدیث کو بیان کرنا مقصد ہے بطور خاص بہی کے بارے میں رسول adhereم اسلام نے ارشاء فرما کہ انبیاء کی خوشبو بھئی کی خوشبو ہے ٹورالعین کی خوشبو مہدی اور ہنہ کی خوشبو ہے اور ملائکہ کی خوشبو غلاب کی خوشبو ہے البتہ میری بیٹی فاطمت ظاہرہ سلام علیہ کی خوشبو ان تینوں کی خوشبو ہے یعنی بھئی کی خوشبو بھی ہے ہنہ کی خوشبو بھی ہے اور غلاب کی خوشبو بھی ہے اور خدا نے کسی بھی نبی اور ولی کو مبعوس نہیں فرمایا مگر یہ کہ اس کے اندر بہی کی خوشبو پائی جاتی تھی پس خود بھی اسے کھاؤ اور اپنی حاملہ عورتوں کو بھی کھلاو کیونکہ یہ تمہاری اولاد کے اخلاق کو اچھا بناتا ہے یعنی ایک جانب سے اولاد کو حسین و جمیل بھی بناتا ہے اور دوسری جانب سے اس کے اخلاق کو بھی اچھا بناتا ہے اور جب امام صادق علیہ السلام نے ایک خوبصورت جوان کو دیکھا تو آپ نے اپنے اصحاف سے فرمایا بل لیکن اس کا جو والد تھا اس کا جو باپ تھا وہ کسرت کے ساتھ اور بہت زیادہ تعداد میں سفرجل اور بہی کا استعمال کیا کرتا تھا لہذا اس کی اہمیت اور افادی اس قدر زیادہ ہے کہ اسے کسی کو بسرف نظر نہیں کرنا چاہیے دعا خالق دو عالم سے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی بماری سے محفوظ فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی